موسیقی 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 یہ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے اور نمک ہس وزائی کا نمک مرچ جو ہے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں کہہ جائے گا پیاز یہ دیکھیں یہ پیاز لیے میں نے اتنی بڑی پیاز کو چاپ بارک کر لیا ہے اور چار سے پانچ جو ہیں ہری مرچیں میں نے ایسے کوٹ لیے ہیں موٹی موٹی سی ٹھیک ہے اور اس میں لسہ نت رکھ جائے گا اور ایک لیمون ڈالیں گے وہ بھی آخر میں اس لیے نہیں رکھا ٹھیک ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے سب پہلے یہ ایک بول لی ہم نے اور بول میں ہم یہ قیمہ شفٹ کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں ہم ڈال دیں گے اور یہ ہری مرچیں بھی ہم ڈال دیں گے پیاز بھی ہم ڈال دیں گے سب چیزیں بہت آسانی سے بننے والے قیمہ بڑھے پراتھے بنا رہی ہوں اور یہ اینڈ تک دیکھئے گا ضرور کوئی چیز مس نہ ہو جائے پھر آپ کے پراتھے کیسے اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ سب چیزیں اب اسے ہم مکس کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے میرے ہاتھ دھولے ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھولیا کریں کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے اور یہ جو ہے ہم اس کو اچھے طرح ہاتھوں سے مکس کر دیں گے کیونکہ ہاتھ کا ذائقہ تو ہاتھوں سے آتا ہے تو جو کہتے ہیں لیکن کہ اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے بھئی جب ہاتھ استعمال ہوں گے تو ہاتھ کا ذائقہ بھی اس میں جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سب مکس ہو گیا اور اسے اب ہم دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحیم اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس میں تیل ڈالا ہے آئل ڈالا ہے تیل کہلیں آئل کہلیں جو بھی کہیں اب یہ میں نے تین ٹیبلی سپون ڈالا ہے اس میں تین سے چار بس اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالے گا اس میں اور یہ دس منٹ ہم نے اس کو میرینیٹ کر لیا اور اس کو اب اس میں ڈال دیتے ہیں آئل گرم ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے چن چن کی آواز آ رہی ہے اور پانی بس اب اس میں ہم پھوڑا ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں بس یہ ڈال کے اور اب پانی تھوڑا سا اس کو ہی پوچھ کر ڈال دیتے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا کپ ہے پانی اتنا زیادہ نہیں کیونکہ یہ قیمہ ہے اور وہ بھی مشین کا تو اس لیے ہمیں اس کو آدھا کپ پانی میں ہی صحیح ہے اور اس کو یہ سب مکس کر دیتے ہیں پانی ڈال کر اور اس کو اب اس کو کور کر دیتے ہیں اب یہ ہم پندرہ منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ قیمہ میں پیاز ویاز سب جو ہے مسالہ رچ بس جائے پیاز گل جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے جو اس کو بھون لیں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا مگر اب بھوننے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہم نے سفیز زیرا اس کا مزہ دوبالا کرے گا خوشپو دوبالا کرے گا یہ سفیز زیرے کو ہم ہاتھ پہ اس طرح سے مسل کے یہ تو اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے اس میں ہاتھ میں اور اب اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا اور کے ڈالیں گے اب یہ تھوڑا سا بھون جائے پھر بتاتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ قیمہ اچھے سے بھون گیا ہے ہے نا اب یہ اب یہ لیمون ہم نے آدھا لیا ہے نا اب اس کو اس میں ڈال رہے ہیں اور یہ چھنی سے اس کو چھان لیں گے کیونکہ اس میں بیج نہیں جانا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو چھان لیا اور ہمارا یہ بیج دے کو اس میں ہی آ گیا تو ہم نے پہلے بھی نکال دیا تھا جو باقی بچا تھا اس میں آ گیا ٹھیک ہے اب صرف ہمیں اسے مکس کرنا ہے اچھا میں نے لیمون کیوں ڈالا کیونکہ اس میں میں نے کھٹاس کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالی نہ میں نے دہی ڈالا نہ میں نے کماتر ڈالے نہ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا تو اس لیے اس کی تھوڑی سی کھٹاس کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا آدھا لیمون ڈالنا پڑا ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو مکس کر دیا اور اب کرتے ہیں اس کا چولہ بند اور اسے کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھیک ہے یہ ہم آٹا گون لیتے ہیں یہ آٹا لیا ہے میں نے فائن آٹا دو پیالی ٹھیک ہے یہ اس پیالے میں ہم شفٹ کر دیتے ہیں آپ چاہے کسی میں بھی آپ گون دیں تسلے میں گون دیں پیالے میں گون دیں تو کوئی وہ نہیں مسئلہ ٹھیک ہے اور یہ ہم نمک ون ٹی سپون ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سا لوگ نہیں ڈالتے کوئی بات نہیں نہ ڈالیں آپ کے اپنی مرضی ہے بھئی ہم اتنی ہی بس نمک اس سے زیادہ نمک میں استعمال نہیں کرتی سہیے یہ اب سمپل آٹا گون لیتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور نہ زیادہ سخت ہوگا اور نہ زیادہ نرم ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم آٹا گون لیں گے نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے یہ اس طرح سے ہم نے بہت اچھا سے اس کو آٹے کو گون رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ بہت نرم اور اچھا آٹا گون دے ٹھیک ہے اب اس کی اور اچھائی اور سوفنیس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے مکیاں لگانے کے بعد ہم اسے یہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے صرف اور صرف پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ تھوڑا سا پانی لگا کے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب اسے ہم نے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ کہ پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں کس طرح کارٹا ہے یہ ابھی یہ پھٹا پھٹا سا یہ اس طرح سے قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا ویسا ہو رہا ہے اور اب دیکھنا کتنا اچھا اور یہ ہلکا سا ہاتھ ہم نے گیلا کیا پانی سے اپنا اور اس کو اسی طرح سے یہ مک کی لگائی ہم نے اس کو ہم مک کی لگانا کہتے ہیں اب یہ دیکھئے گا یہ اتنا اچھا چکنا آٹا ہو جائے گا کچھ اتنے آپ اس کی جگہ چکی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اور میدہ بھی لے سکتے ہیں میں نے فائن آٹا لیا ہے کہ مجھے اس فائن آٹے کے پر آٹھے اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ زبردست ہو گیا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا اچھا سا بن گیا آٹا یہ دیکھیں اب رہا نہیں نا وہ پھٹا پھٹا سا جو ہو رہا تھا پھٹا بڑا سا ہی ہو گیا نا تو اب اسی طرح سے کیا کریں آپ پر آٹھے کو چلے بناتے ہیں یہ کہ ہم اس کے پر آٹھے بناتے ہیں اب یہاں ہمارا آٹھا بھی ٹھیار گیا ہے اور اب اس کا ہم پیڑے بنا لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے بہت اچھے سے بن جائیں گے پر آٹھے ہمارے یہ ٹیما کہیں سے نکلے نہیں اس لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے پیڑا بنا لیا اسی طرح اور بنا لیتے ہیں اب یہ کہ اس کو تھوڑا سا پیل لیتے ہیں اور اس پہ ہم ٹیما رکھیں گے ٹھیک ہے اور اور اب یہ ہم اس میں ٹیما میں یہ یہ اگر آپ کو اس طرح سے بکھرا بکھرا نہ لگے تو تھوڑا سا اس میں اوئل اور پانی اور ڈالنے مگر یہ اتنا صحیح رہتا کہ یہ بکھرا بکھرا سا بہت اچھے سا ہو جاتا ہے اس میں ہم ٹیما فیل کر لیتے ہیں یہ یہ سب کو ایک 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 اٹھاتے جائیں گے یہ پرت کو اس لیے یہ ہم یہاں سے اچھا اس کے بیچ میں ہم ایک میں ہم نے گھی نہیں لگایا ہے اپنے پیڑے کے اندر اور یہ ایک پہ ہم گھی لگا کے بتائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کو یہ کور کر دیا ہم نے آپ چاہیں کہ مڑوڑی کر دیں اس کی اور یہ اب اسی طرف سے اس طرح سے رکھ دینا ہے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے اسے بھی ہم نے بیل لیا ہے اور یہ ہم تھوڑا سا اوئل لگا رہے ہیں سینٹر میں آپ چاہیں تو گھی لگا لیں چاہیں تو اوئل لگا لیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی گھی دلاوا ہے اور یہ قیمہ ہے اس لیے یہ دیکھیں اس کو ہم سابق کر دیتے ہیں اور اب اس پہ قیمہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہم جیسے اس پہلے پیڑے کو بنایا ہے ہم نے اس کو بھی اسی طرح سے کر دیں گے یہ اب یہ اٹھائیں گے اور یہ سارے میں خود ہی ہو جائے گا یہ یہ تھوڑا تھوڑا اٹھائیں گے اب یہ ہی اس کو بیل لیں گے ہم اور بہت ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم دونوں سائٹ سے اسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیل لیتے ہیں پراثے 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 یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیکھ جائے گا دوسری طرف سے بھی دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اور یہ دوسری طرف سے بھی ہم اسے سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے پراثے تیار مزے دار اس طرح سے بنائیے اور مزے لے لے کے کھائیے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسیپی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے چھے کمنٹس کیا کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں تو چلیں پھر ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں حجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ